مرحبا بردست مرحبا بردست سلام علیکم ورحمت سی بردست کازہ دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی شام کے ساٹھے جار اور ابھی اس وقت ہمیں کازہ میں جو کہ انڈیا کا موسٹ کولڈیس پلیس میں سے ایک ہے جسے کولڈ ڈیزر کے نام سے بھی جانتے ہیں ابھی ہم اس وقت ہیں کازہ میں ونٹر اس پر ایکسپیڈریشن کرنے آئیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کیا زبردست یہاں پر آس پاس یہ نظارہ ہے یہ 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 یہاں سے 100-100 میٹر کی دوری پر یہ کازہ چھوٹا موٹا شہر بسا ہوا ہے اور اس سے تھوڑا سا دور یہاں پر ہٹھ کے ہم نے یہاں پر آسوچا ہے کہ کیمپنگ کریں گے جیسے میں آیا یہ دوڑ دوڑ آگیا تو بیاج رات میں ہمارے ساتھ رہنا ہوگا سمجھے تو چلی کیا کرتے ہیں یہ ہم نے یہاں پر سنو نہیں ہے یہاں پر تینڈ لگاتے ہیں اور نظارہ یہ کتا یہاں پر سنو کیا کرتے ہیں یہاں پر سوڑا ہے اسے پر سر آسو یہاں پر سر آسو ہے صرف شروعاتی اتنی زبردست ہوگی آپ لوگ یہاں ویلکم کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو جہنکاری کے لیے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ سٹول ایپٹ کا بھی خطرہ ہے اور بہت زیادہ کتہ ہے یہاں پہ شیر جیسا کتہ ہے ایک دم بڑے بڑے بال جیسا چلی کیا کرتے ہیں کہ کتہ تو یہاں پہ رہے گئی کتہ سے ڈڑنا گیا ہے اور اپنا جو کیمپنگ سٹ اپ ہے وہ یہاں پہ سٹ کرتے ہیں ڈڑنا گیا ہے ابھی ہم نے گلپس اٹھا لیا ہے ٹرن لگانے کے لئے اور یہ جے کہ ہاتھ جمنا شروع ہو رہا ہے ابھی لگ بگ یہاں پر مائنس سے اٹھارہ یہ بیس ٹیمپریچر ہوگا کیونکہ ابھی شام کے سارے چار پونے پانچ ہو رہا ہے جیسے جیسے شام دلے گا یہاں پر ٹیمپریچر آج رات کا مائنس تیس دکھا رہا ہے کہ یہاں پر جو ٹیمپریچر ہوگا وہ مائنس تیس چلا جائے گا پتہ نہیں آج رات میں یہ لوگ سونے دے گا یا نہیں سونے دے گا آج ہم رات ایکسپریئنس کرنے والے میں مائنس تیس دگری کا ٹیمپریچر کیسے ہوتے ہیں اور آج ہم ایکسپریئنس ہریں گے آج ہم آج ہم آج ہم آج ہم آج ہم آج ہم آج 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 موسیقی یہ ہے اس چینڈ کا ہک اس کو ہم لگا دیں گے ٹینڈ میں تو یہ ہوا سے ہو رہے گا نہیں موسیقی 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 میں کافی سال سے اس چیز کا بھیٹ کر رہا تھا پچھلے دو سال سے پچھلے سال بھی دیسمبر میں آیا تھا لیکن سنو پڑی نہیں تھی حالانکہ یہاں پہ مائنس 20-25 تیمپریچر تھا لیکن اس پر ہم بہت صحیح وقت پہ آئے ہیں صحیح وقت اس لئے بول دیں کیونکہ یہ چار طرف سنو پڑی ہے اور جو تیمپریچر ہے وہ لگ بگ مطلب اگر اس پورے سفتی والی میں اگر سب سے کم لویس تیمپریچر ہوتا ہے اور جب ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہم مائنس 30 تیمپریچر ہیں وہ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسا ہوتا ہے مائنس 30 تیمپریچر نظر آ رہا ہے جب یہاں پہ سنو پڑتی ہے تو تھنڈ تھوڑا کم ہوتا ہے یہاں لیکن جب اس نو نہیں پڑتی ہے دھوپ نکل جاتا ہے بڑیا سے تب جو تیمپریچر ہے یہاں کا بہت زیادہ لو چلا جاتا ہے بہت زیادہ لو جیسے ہمارے ادھر بارش ہوتی ہے تو تھوڑا محسوس تھنڈا محسوس ہوتا ہے لیکن جب بارش چلی جاتی ہے دھوپ نکلنے کے بعد اس کے بعد گرمی امس کافی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ویسے ہی جب یہاں پہ سنو پڑتی ہے تو محسوس تھوڑا ٹھیک لگتا ہے لیکن جیسے جیسے سورج نکلتا ہے اس کے بعد ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے ہی چل رہا تھا ہے یہ ہم نے ڈیکیر لون سے سلیپنگ میٹرس لیا تھا ہمارے بہت ساری سبسکرائبر نے کہا تھا کہ سیب بھئی آپ بڑیا سا سلیپنگ میٹرس لے لیجئے دیکھیں میں نے دے رہی ہے یہ سلیپنگ میٹرس یہ 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 ہم ایکسٹرا ہمارے ساتھ دو بوٹین گیس ہیں اگر رات میں زیادہ ٹھن لگی گی تو بوٹین گیس کو ایسے ہی جلا کر کے یہاں پہ رکھ دیں گے اس تاکہ جو ٹین پہ گرمی بنی رہے اور مجھے رہت ملتی رہے تو فٹا فٹا بھی کیا کرتے ہیں کہ کوفی بناتے ہیں کیونکہ باہر میں ٹین ڈگا دے ٹائم بہت زیادہ ٹھن لگی ہے اب دیکھ رہوں گے کہ میرا جو کپڑا ہے کافی زیادہ گندہ ہو گیا ہے کیونکہ وائٹ کلر کا یہ جیکٹ ہے اور میرے کنڈیشن ابھی ٹھیک نہیں لکھ رہا ہوگا تو اس چیز کو اگنور کیجئے گا کیونکہ ہم ایسے جگہ پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ کپڑا دھونا بھی مطلب سمجھی کہ دو دن تین دن فرصت یہاں پہ کپڑا سوکھے گئی نہیں تو پلیز آپ لوگ کرپیا کر کے جج مت کیجئے گا کہ صاحب بھائی بڑے گندے انسان ہیں بلکل ایسا نہیں ہے ایک چیز اور اپگریڈ کرنا ہے ہمیں کیمپنگ میں جو سمان ہے نا جیسے یہ ڈببہ ہے وہ انشاءاللہ خریدیں گے اس بار ایک سیٹ چھے ڈببے کا تاکہ ایک جیسا لگے تو ہمیں یہ ہمارا چلہ اس چلہ نے بڑا ساتھ دیا ہے ہمارا کہاں کہاں نہیں ہم نے کیمپنگ کیا اور کس کنڈیشن میں کیا اور اس کنڈیشن میں اس چلہ نے ہمارا ساتھ دیا ہے تو تینکیو سو مچ ہر ایک چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو تو اس کا بہت بہت شکریہ ابھی کیا کرتے ہیں کہ فٹا فٹ ایک گرما گرم کافی پناتے ہیں کیونکہ باڈی کی نیٹ ابھی یہ ہی ہے کہ گرما گرم میں کافی بنایا جائے اور ہی آئی موسیقی 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 تو کافی بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور کافی پیتے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس جو کپڑا ہم نے پینا ہوا ہے یہ ایک منس شاید 10 یا 15 ڈگری تک یہ جیکٹ جو ہے ٹیمپریچر سہ سکتا ہے اس کے اندر ہم نے ایک کینر پینا ہوا ہے بس اور نیچے اگر بات کریں تو یہ پینٹ ہے تھوڑا سا یہ موٹا پینٹ ہے لیکن اس کے اوپر ایک اور پینٹ اندھیرہ ہونے کے بعد انشاءاللہ پینیں گے اور یہ لیدر کا ہم نے جو کہ مجھین لگتا ہے کہ آج کی رات میں ہمیں یہ اتنا زیادہ پروٹیکٹ کر پائے گا اور ہاتھ میں یہ لیکھی گلپس ہے یہ آج ہم نے لیا ہے مارکٹ سے 90 روپے کا کیونکہ بہت ضروری تھا بینا گلپس کے ممکن ہی نہیں تھا کہ آج ہم کیمپنگ کرتے ہیں کیمپنگ کیا ادھر کہیں ایسے گھومنے بھی اگر جانا ہوتا ہے تو بینہ گلپس کے اگر آپ جاتے ہیں تو ہاتھ کلیشن آپ پیرا دیکھئے یہ سکن جو ہے پھٹ پھٹ سا گیا ہے پورا دیکھاتے آپ کو یہ دیکھئے پورا نا وہ چمڑا اکھر اکھر سا رہا ہے کوئی بات نہیں ہے کافی انجوئے کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی